ہیلو نمسکار سبھی کیسے ہو آپ سبھی آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے اپنے اگزام کی تیاری کو بہت اچھے طریقے سے کر رہوں گے جیسے کہ پچھلی کلاس کے اندر ہم نے اریانہ جی کے کے سو کیوسن کور کیے تھے جو ایک زار کیوسن کی سریز چلائی ہوئی تھی آج کی کلاس کے اندر ایک سو ایک نمبر کیوسن سے شروع کریں گے اگر پچھلی کلاسیں نہیں دیکھئے تو ان کو آپ جا کر چیک آؤٹ کر لیں اور اس کے ساتھ میں نے دو تین کلاسیں اور ایپورٹنٹ آپ کو کور کروار جیسے کہ بھارتی سویدان کا بھی ہم نے دونوں ٹوپک کو ہم نے کور کر رکھا ہے اور جو میں نے بک بتائی تھی اس بک سے ہم نے چیار ٹوپک ہیں اس کو بھی کور کر رکھے ہیں نیکس ٹوپک ہمارا تھیوری آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے ہوگی جو آپ کی ایک نمکس اینڈ گورننس کا جو الگ سے ٹوپک دیا ہے سی ٹی مینس اگزام کے اندر چیار پانچ کیوسن پوچھے جائیں گے تو ان کو آپ جا کر ایک بار جرور چیک آؤٹ کر لیں چلیے زیادہ ٹائ نمبر 101 سے شٹارٹ کریں گے پچھلی کلاس کے اندر انڈریڈ تک کور کر دیا تھا نہیں دیکھا تھا ان کو جا کر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں سوطنترتہ آندولن کے دوران کس نے روتک سے اردو اور ہندی کے اندر جو ہریانہ تلک نامک ساپ تہیک پتریکہ تھی پرکاسیت کی تھی پنڈیت سری رام سرما نے اور ان کا سممدھ پوچھ لیا جاتا ہے تو بیوانی سے ان کا سممدھ ہو جائے گا ایک اتتے ہیں پنڈیت نیکی رام سرما جنہوں نے سندیش نامک پتریکہ نکالی تھی ان کا سممدھ کی اگر بات کریں تو ہریانہ کے روتک جلے سے ہو جائے گا نیکسٹ کیسے ہیں 102 ہریانہ کے مہندرگڑ جلے کے اندر کیا آپ مکھے روپ سے کھرین پائے جاتا ہے پچھلی کلاس کے اندر کور کرواج کاؤں سب سے زیادہ کھنیج کی اگر بات کریں تو اگر پوچھے آپ سے ہریانہ کے اندر سب سے زیادہ کھنیج کی اس جلے کے اندر پائے جاتے ہیں مہندرگڑ کے اندر پائے جاتے ہیں سلیٹ پتھر بھی مہندرگڑ کے اندر پائے ج جائیں گے ہریانہ کے اندر اتر کی سیما پرستیت ہے اتر کے اندر بات کریں تو پنجاب اور ایما چل ہے پورو کے اندر بتا دیا آپ کو یوپی یعنی اتر پردیش اگر بات کر لیتے ہیں دکشن کے اندر دکشن کے اندر ہو جائے گا راجستان بھی نیکسٹ کیسے دیکھیں کیسے نمبر 105 بھی مارکنڈا ندی کہاں سے نکلتی ہے سیوالک کی پاڑیوں سے مارکنڈا ندی نکلتی ہے سیوالک کی پاڑیوں کی بات کریں ہریانہ کے اتر پورو باگ کے اندر پائی جاتی ہے دکشن پسیم باگ کے اندر اراؤلی کی پاڑیاں پائی جاتی ہے ہریانہ کا لگبک کتنا باگ ہے وہ 1500 برگ کلومیٹر بھی نیکسٹ ہے 107 خالستان جنسنکھا کی درشتی سے ہریانہ ویدان سبا کا سب سے بڑا نیرواچن چھتر پوچھ لیا فریدہ باد ہو جیگا ہریانہ ویدان سبا کا سب سے بڑا نیرواچن چھتر جنسنکھا کی اکورڈنگ میں کیونکہ سب سے زیادہ جنسنکھا ہے وہ فریدہ باد جلی کے اندر پائی جاتی ہے پرانتو چھتر پھل کی درشتی سے دیکھیں تو اریانہ کا سب سے چھوٹا جلہ ہو جاتا ہے فریدہ باد بھی نیکسٹ ہے 2011 کی جنگرنہ کے انوصار اریانہ کے اندر میلہ ساکستہ در پوچھ لی تو 66 پرتی ست تھا نیکسٹ ہے اریانہ کے کس سہر کو بونکروں کا سہر بول جاتا ہے بونکروں کا سہر کی اگر بات کریں پانیپت کو بول جاتا ہے نیکسٹ ہے 110110B نرتے روپ کے اندر پرسن اور اتر یعنی کس نرتے کے اندر پرسن اور اتر ہوتے ہیں تو لور نرتے کے اندر پرسن اور اتر ہوتے ہیں اکبر کے ساسن کے اندر راجہ ٹوٹرمل نے کیا بھومکہ نبائی تھی ویت منتری تھے راجہ ٹوٹرمل کے دوارہ جو بھومکہ نبائی گئی تھی اکبر کے ساسنکال کے اندر ویت منتری تھی اکبر کے نورتن آپ سبھی کو پتا ہے question number one one two دیکھئے مابارت کے اندر ہر یعنہ کو بہو داننک کے نام سے جانا جاتا تھا پرنتو بہو داننک کا مطلب کیا ہوتا ہے پریابت اناز کے بھومی یا اتیدک سمرد بھومی بول سکتے ہو option ہمارا یہ correct answer ہو جیگا next question دیکھئے one one three اور اس سے پہلے میں بتا دوں اگر آپ ریعنہ سیٹی man's exam کی تیاری کر رہے ہو تو computer آپ سبھی کے لئے جروری ہو جاتا ہے crack exam پوروی application پر جو آپ یہ test series دیکھ رہے ہو اس کے اندر آپ کے 2015 سے لے کر 2023 تک question 7 کے اندر جو hsc کے دوارہ سلیوست دیا گیا سیم ایسی سلیوست پر اور ایک ایسی important pdf آپ کو وہاں پر دیکھنے کو ملے گی جو آپ کے exam کے اندر لگ بگ 5-6 question آسانی سے دے سکتی ہے اور اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے read کر سکتے ہو تو آپ exam کے اندر 7 سے 8 number کہیں پر آپ کے نہیں جانے والے application کا link ہے ویڈیو کے description box کے اندر دیا ہوا ہے اور ساتھ کے اندر group d کا exam بھی بالکل نزدیک آ چکا تو group d کے practice paper بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے حریانہ جی کے اگر آپ اور زیادہ strong کرنا چاہتے ہو حریانہ جی کے بھی آپ کو pdf وہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی پچھلے ct pre کے اندر جو آپ کے exam واتا لگ بگ 25 question پوچھ گئے تھے تو 20-22 question آپ کو وہیں سے دیکھنے کو مل گئے تھے اور بھی بہت سارے practice paper آپ کو application پر دیکھنے کو مل جائیں گے اگر آپ application کو download کرتے ہو تو link ویڈیو کے description box کے اندر دیا ہوا ہے یا بھی آپ play store پر جا کر crack exam پوری وی application کو download کر سکتے ہیں چلیے بھی next question دیکھئے اریانہ کا کون سا استان ہندووں کے لیے ایک مہان ترستل اور بگوت گیتہ کا جنم استان ہے کرک چھتر ہو جائے گا اور سب سے زیادہ مندر کی اگر بات کریں تو بھی جو تیسر سروور ہو تو بھی کرکشتر جلے کے اندر ہے لالا لازپترائے کو بارتی ہے سو تنترتہ سنگرام میں ان کی بومکا کی کرن کیا نام دیا تھا پنجاب کیسری کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے لالا لازپترائے کی بات کروں ان کی رازنیت اس طرح اریانہ کا انسار جلہ ہو جاتا ہے اریانہ کا انسار جلے کے اندر گزری میل استیت ہے اچھے یوں ہریانہ agriculture ویسے ویدالے استیت ہے ساتھ کے اندر لالا لازپترائے ویسے ویدالے بھی اریانہ کے انسار جلے کے اندر استیت ہے نیکسٹ کیسن دیکھئے اریانہ سرکار کی پوداگیری یوزنا کو پودے روپنے کے لیے پروتشاہیت کرنے کے لیے پہلے تین ورسوں کو اس کی دیکھ بال کرنے کے لیے آرمکی کی تھی یعنی کی ککشا چھے سے لے کر باراکھے چھاتروں کے لیے اپورٹنٹ تھی نیکسٹ کیسن دیکھئے اپورٹنٹ کیسنے بھی HSHDB پچھلی کلاس کے اندر ہم نے اڈا کی پھولپورم کی تھی اڈا کی پھولپورم ایک بار پھر سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ہریانہ اربن ڈیولومنٹ اثورٹی اس کے اندر پوچھ لیا آپ سے HSHDB تو ہریانہ سرسواتی ایریٹیز ڈیولومنٹ بورڈ بھی نیکسٹ دیکھئے 117 ہریانہ کے کرکیٹ کھلاڑی کون سے یوجویندر چہل کھالیستان نے بھارت کا پرتین دو کیا تھا 277 چیمپینشپ کے اندر ورطمان اریانہ منترالے کے اندر سرم اور روزگار منتری دوسیان چوٹالہ ہو جائیں گے پتھرالہ باند کھالیستان ندی پر بنایا گیا ہے سوم ندی کے اوپر اراولی پاڑی اریانہ کے کس باگ کے اندر پائی جاتی ہے دکشن باگ کے اندر اراولی اور پوچھے سیوالک تو پائی جاتی ہے اترپوروی باگ کے اندر ہریانہ کے اندر پنچائیتی راج کا مدیم ستر کیا ہوتا ہے پنچائیتی راج کا مدیم ستر ہوتا ہے پنچائیت سمیتی اگر اس کا نچلا ستر پوچھے تو گرام پنچائیت اگر اس کا اوپر والا ستر پوچھے تو ہو جیگا جلہ پریشت بھی نیکشٹ دیکھئے اریانہ پنچائیتی ادینیم کس ورس کے اندر پاریت کیا گیا تھا ورس انیس سو چوران میں کے اندر ہریانہ پنچائیتی ادینیم پاریتے کیا گیا تھا ہریانہ ویدائی کا ایک ہے ایک سدنیہ ویدائی کا ہے ہریانہ نیکسٹ ہے کرنال کرکچتر کی بھومی کا چھتر پوچھ لیا جو کرنال اور کرکچتر کے اندر اگر کھیتی کی بات کریں تو سب سے زیادہ دان کی ہوتی ہے ویسے کرنال کو دان کا کٹورا کے نام سے بھی جان جاتا ہے ہریانہ کے اندر رازمارکوں اور بنجر بھومی پر خالستان کے پیڈ لگائے گئے تھے یوکے لیپٹس کے پیڈ لگائے گئے تھے ہریانہ کے اندر جو دمال نرتے ہے اس کا پردرسن کس ٹائم کیا جاتا ہے تو فسل کی کٹائی سے ٹھیک پہلے دمال نرتے کا پردرسن ہریانہ رجے کے اندر کیا جاتا ہے تار اپکرن جس میں ایک تار ہوتا ہے جسے انگلیوں کی مدد سے بجائے جاتا ہے اس کو ایک تارہ بولتے ہیں نیکسٹ ہے بھگوت گیتہ کا سنکلن خالستان کے دوارہ کیا گیا تھا مہری سی ویدی ویاس کے دوارہ مہری سی ویدی ویاس کے دوارہ بھگوت گیتہ نیکسٹ ہے کرووں کے دوارہ اپ جائے گئی بھومی کو کیا بولتے ہیں آدھی روپہ کرووں کے دوارہ اپ جائے گئی بھومی کو کیا بولا جائے گا آدھی روپہ یہ جو کیسین آپ کے اگزام کے اندر آئے ہوئے ہیں اور آنے کی پوری پوری سمبھاؤنہ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ پچھلے اگزام اٹھا کر دیکھ لینا ایچسی پریویشیر ڈاٹا زیادہ سے زیادہ دینے کا چانس رہتی ہے تو اس کے اندر پریویشیر بھی ہیں اور ساتھ کے اندر آپ کے جو اپورٹنٹ اگزام کے اندر ایک زارپلیس اپورٹنٹ کیسین ہے نیکسٹ کیسین ہے کس پرکار کی مردہ کی جلدارن کی ایک سمتہ سب سے زیادہ ہوتی ہے تو جو چیکنی مٹی ہوتی ہے اس کے اندر جلدارن کی ایک سمتہ ہوتی ہے سب سے زیادہ ہوتی ہے ہریانا کو خالیستان کا جاتا ہے تو ہریانا کو بارت کی گہوں کی ٹوکری بول جاتا ہے بھی بارت کی گہوں کی ٹوکری یا روٹی کی بھومی بول سکتے ہو دیوی بوانی امبا کا مندر کی اس جلے کے اندر استیت ہے امبالا کے اندر دیوی امبا بوانی کا مندر ہے ہریانا کے راجپال کی نکتی کی گربادکری راشت پتی جروری نہیں اریانا کا ہی راجے پالو کوئی بھی راجے پالو اس کی نیوکتی راشت پتی کے دوارہ ہی کی جاتی ہے ہریانا کا راجے پکسی کی اگر بات کریں بلینک فرینکولین بولا جاتا ہے جروری نہیں یہ دے کالاتیتر بھی بول سکتے ہو شیوالک کی پاڑی ہے امبالا جلی کے اندر ہے ویسے اتر پوروی بھاگ کے اندر پائی جاتی ہے ہریانا کی رازدانی چندگڑ ہے سیونکت رازدانی ہے پنجاب کی بھی رازدانی ہے اگر پوچھلے جو اریانا کی رازدانی ہے کس راجے کے اندر ہے تو پنجاب راجے کے اندر ہے کوی مالدیو اریانا کی کھالسطان کوی تھے تو اندی کے پرتوی راج راستو اندر بردائی کی رجل ہریانا نگر نگم سنسو دن ویدیک کس ورس کے دوران پارت کیا گیا تھا ورس دو جار سوڑا کے دوران بھی ہریانا کی اندر کس جلے کے اندر سب سے کم ورشہ اوٹی ہے سب سے کم ورشہ کی اگر بات کریں ہریانہ کا سیرسا جلہ ویسے سیرسا جلہ کی اگر بات کریں تو سیرسا جلے کے اندر جو اک چھتر پل کے اندر پوچھے تو سب سے زیادہ بڑا جلہ ہو جائے گا چھتر پل کی درشتی سے دیکھیں تو ہریانہ کا سیرسا جلہ سیرسا جلہ کے اندر چودری دیویلال ویسو ویدالے بھی ستیت ہے نیکسٹ ہے ربی کی فصل خالستان کے اندر بوئی جاتی ہے ربی کی فصل ہوتی ہے وہ اکٹوبر کے اندر بوئی جاتی ہے ربی کی فصل ہوتی ہے سردی کی فصلیں ہوتی ہیں جیسے کی گہن ہوں ہو گیا جو ہو گیا ایک ہوتی ہے خریب کی فصل وہ گرمی کی ہوتی ہے اس کو جون اور جولائی کے اندر بوئی جاتا ہے اور اکٹوبر اور نومبر کے اندر کات لیا جاتا ہے 143 نمبر کیسے اریانہ کس کے بیچ ستیت ہے تو اریانہ 27 ڈگری 37 سے لے کر 30 ڈگری 35 تک اتری اکسانس کے بیچ ستیت ہے نیکسٹ کیسن دیکھیں گے کیسن نمبر 144 بھی ہریانہ خالستان شروع کرنے والا پہلا راجے تھا مہیلا پولیس سویں سوک شروع کرنے والا پہلا راجے تھا ہریانہ بھی بادرگڑ کا پران نام کیا ہو جے گا سرافہ باد ہو جے گا اور بلکل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو کریک اگزام پوروی اپلیکیشن کے اوپر ہریانہ جی کے کو ایسی شٹرونگ بنا کر ڈال رکھی ہے اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے پڑھتے ہو تو آپ کے اگزام کے اندر بیش نمبر ہے وہ کہیں پر نہیں جانے والے اگر پچیس کیسن پوچھ جائیں گے تو پندرہ سے لے کر بیش کیسن آپ کے اگزام کے اندر وہیں سے دیکھنے کو مل شکتے ہیں پورا پرانا نام کوئی بھی ہو جیسے کی فتیواد کی بات کریں اکدار پانی پت کا پران پرست پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ پی ٹی ایف ہے وہاں پر اپلوڈ کر رکھیں اگر آپ نے کریک اگزام پوری ڈیٹیل کو ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تو ڈاؤنلوڈ کر لینا کلاس کے بعد ایک بار جرور چیک کریں نیکسٹ ہے ہریانہ کھادی گرام ادیوک پورڈ کی ستاپنا پوچھ لی انیس سو انیتر کے اندر ویس سو کا سب سے چھوٹا اور سب سے چھوڑا راشتی ہے رازمارک پوچھ لیا کہاں پر گرو گرام کے اندر بنے گا ہریانہ کے ایک خواب جہاں احمد عباس کے دوارہ نرمیت فلموں میں کون سا سامل نہیں ہے نیچہ نگر بھی پان پرست نملک جلوں میں کس کا نام ہے تو بتا دیا میں نے پانی پت کا پرانا نام کیا ہو جائے گا پان پرست بھی ہریانہ کے کس جلے کے اندر سب سے ادھکتم ون ہے تو یمنانگر کے اندر سیکنڈ پر اگر بات کریں پنچکولا کے اندر بھی نیکسٹ ہے ہریانہ کی مکھیں پسلیں نہیں ہیں تو ہریانہ کی مکھیں پسلیں گے اگر بات کریں تو گے ہوں ہو گیا دان ہو گیا اور گنہ ہو گیا اوپسن کے کوڈنگ یہاں پر چائے نہیں آئے گا بھی پیوہ کا ملا ہے ہریانہ کے کس جلے کے اندر آئی جت کیا جاتا ہے پیوہ کا ملہ اریانہ کے کرکچھتر جلے کے اندر لگتا ہے پرسید کبھی خواجہ الٹاپ حسین علی خواجہ الٹاپ حسین علی ایک اردو کبھی تھے پوچھ لیا یہ کس کے سیسے تھے مرزا گالب کے یہ سیسے تھے چندگیرام کیا تھے چندگیرام کا سمند دوڑ ستا ایک کھلاڑی تھے ہریانہ ڈیری ڈیولومنٹ کو اوپریٹیو بیڈریسن لیمٹیڈ کے اتپاد بجار میں کس برانڈ کے نام سے بکتے ہیں ویٹا کے نام سے بکتا ہے بھی پلیٹو اوپ جارٹ ٹرائب کے روپ میں اسے کسے برنیت کیا گیا ہے سورج بہان کو نیکسٹ ہے ہریانہ کی پرسید کھلاڑی گیتا جوتسی سمند ہو جے گا ان کا ایتھلیٹکس سے چودری چرنشنگ کرشی ویشو ویدالے جس کی ستاپنا 1970 کے اندر ہوئی تھی ہریانہ کے انسارجلے کے اندر ہے ایسیا کی سب سے نمبر ون نوی نیشٹی مانی جاتی ہے اک چھتر فل کی درشتی سے ہریانہ کے لاخن مانجرہ گاؤں کے اندر کونسا دارمیک اور ایتی ایسک ستل ہے گردوارا منجی سائی بوجی گا لاخن مانجرہ کے اندر فالگو کا ملہ ہے وہ کی ستھان پر لگتا ہے ہریانہ کے کیتھل گاؤں کے اندر فرل گاؤں کے اندر یہ لگتا ہے فالگو کا ملہ بھی ہریانہ سرکار نے سجاوٹی متسیا پرزنن کے اندر کس جلے کے اندر ستاپیت کیا تھا سجاوٹی متسیا پرزنن کے اندر ججر کے اندر ہریانہ کا نمیلکت میں سے کونسا جلہ ہے وہ خنیج سنسادنوں کے اندر سب سے ادھیک ہے میندرگڑ جلہ ٹوپ پر مانا جاتا ہے خنیج سنسادنوں کی طرف سے نیکسٹ ہمارے پاس ہریانہ کی سروادی کلمبی سیوہ کے اندر رہنے والے راجعپال پوچھ لیے بی ان چکرورتی فل فورم کی بات کریں بی اندر نارائن چکرورتی سیام ستسے لکھنے والے بیوانے کی قوی کا نام پوچھ لیا تل شیدہ سرما دینے سوجیں گے جنہوں نے سیام ستسے کی رچنا کی تھی گڑی ساپلا سے سمدھ کس کا ہو جے گا سر چھوٹو رام کا ہو جے گا راجعہ ہرسوردن کے سمیں اریانہ کا کون سن اگر ویب اور سمپن تھا تھانے سر کے اندر ہے اور اس کے ساتھ میں بتا دوں اریانہ جکے کی کلاسیں ہیں آپ کو کریک اگزام پوروی یوٹیوب چینل پر بہت ساری کلاسیں ہیں آپ کو لگ بگ پچاس سے ساٹھ پریکٹس پیپر ہیں وہ بھی کور کروا رکھے ہیں اگر ان کو بھی آپ نے چیک آؤٹ نہیں کیا تو ان کو بھی آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہو الگ سے پلی لیسٹ منا کے دے رکھئے اریانہ جکے کی ڈیٹیل اسی کلاسیں ہیں ایک بار جرور چیک آؤٹ کریں اریانہ کے کس علاقے کے اندر تیسری ستابدی کے اندر یودیوں کا پرساسن تھا روت تک کے اندر دین مندو چھوٹرام ویجیان پردیوگی کی ویسے ویدالے کہاں پر استاپیت ہے مورتھل کے اندر اور مورتھل کہاں پر ہو جائے گا ہریانہ کے سونیپت جلے کے اندر اور سونیپت کی اگر بات کروں خیجر کھاں کا مقبرہ بستید ہے ایٹلا سائیکل ادیوگ بھی سونیپت کے اندر ہے بھی کوہنور پتر کے سمپادک پوچھ لیے بال مکند گوپت بھی سیسمیل کہاں پر ہے ہریانہ کے گرو گرام کے اندر سیسمیل کہاں پر ہو جائے گا ہریانہ کے گرو گرام کے اندر اور ایک گجری میل ہے وہ ہریانہ کے ہسار جلے کے اندر نیکسٹ ہے ہریانہ کے نملکت میں سے کس جلے کی سیما تین راجیوں کے ساتھ لگتی ہے یمنہ نگر کی بھی فتیوات جلے کا نام اس کے نام پر ستروتی ہے یعنی کہ فتیوات جلے کی اگر بات کروں چودمیں ستفدی کے اندر فیروسہ تگلک کے پتر تے پتے خان کے نام پر فیروسہ تگلک کے دوارہ یہ نام فتیوات جلے کو دیا گئے تھا تیرہ سو چومن کے اندر اور تیرہ سو اکیون کے اندر ایسار کی ستاپنا کی تھی سیرسہ کے اندر ارنی کھیڑا ہے اس کی بھی ستاپنا فیروسہ تگلک کے دوارہ کی گی تھی نہر نیرماتا کے نام سے فیروسہ تگلک کو جانا جاتا ہے ہریانہ کا بغولک لکسن نہیں ہے تو چمبل گاٹی ہو جیگا نیکشٹ ہے خالستان کی ستاپنا بابر کے دوارہ پندرہ سو چھبیس کے اندر ابراہیم لودھی کا ہرانے کے بعد یعنی کی پندرہ سو چھبیس کے اندر پانیپت کا پہلا یود ہوتا ہے ابراہیم لودھی اور بابر کے بیچ میں تو کابلی باگ کی ستاپنا کی تھی نیکشٹ ہے ہریانہ کے اندر دو راشتی اودیان ہے جس کے اندر ایک تو سلطانپور راشتی اودیان ہے دوسرا ہو جیگا کلیسر راشتی اودیان کش ندی کا اودگم ہے اراولی کی پاڑیوں سے اریانہ کا یہ جلہ ایک نومبر انیس سو نواسی کو کرنال جلے سے نکالا گیا تھا چوبیس جولائی انیس سو اکیانہ میں کو پھر کرنال جلے کے اندر ملا دیا تھا پھر ایک جنوری انیس سو بانہ میں کو پھر ایک الگ جلہ بنا دیا تھا وہ جلہ تھا دو بار بنا ہے وہ پانی پت ہو جیگا عام کے اپونوں کا استیتاؤ نملکت میں سے کش نگر کے ساتھ جوڑتا ہے امبالا سے ہو جیگا بنشلال سرکار کے دوارہ دوسری راج باسا گوشت کر دی گی تھی کس کے دوارہ تمیل باسا تھی وہ چودری بنشلال کے دوارہ کی گی تھی پرنتو جب دو جار ایک سے لے کر دو جار انیس سو نینان میں سے دو جار چار یا پانچ تک کارے کالتا چودری عوم پر کا چھوٹا لکا تو انہوں نے تمیل باسا کو رد کر دیا گئے تھا اور دوسری باسا کے روح میں پنجابی باسا کو منتہ دی تھی محمد گوری نے پرتوی راج چوہان کو نملکت میں سے کس ستان پر ارائے تھا ترائین کے ستان پر ارائے تھا ترائین کا یود ہوتا ہے گیارہ سو اکان میں اور گیارہ سو بان میں کے اندر پہلے پہلے یود کے اندر محمد گوری کی ہار ہوئی تھی اور دوسرے یود کے اندر پرتوی راج چوہان کی ہار ہوئی تھی اور اس میں ان کی موت بھی ہو گئی تھی بارت سرکار کے دوارہ 23 اپریل 1966 کو خالستان کی ادیکستہ کے اندر ویدھمان راجے پنجاب کے ویباجن اور نئے راجے حریانے کی سیمائیں ایتو آئے پوچھ لیا تو جیسی سا سمیتی بنائی گی تھی نئے مرتی جیسی سا آئے کے دوارہ 23 اپریل 1966 کو خالستان کو اردو کاوے کے سمکسہ کے پہلا گوشنا پتر مانا جاتا ہے مکندم اے سیرو سائری جو اردو کاوے ہے پہلا گوشنا پتر مانا جاتا ہے بان بٹ کے حرس چریت کے سمکن میں نملکت میں سے کون سا کتھن وہ گلت ہوگا جو کیسن تھا اس کا ون لائنر بنا کے دے رکھا ہے یہاں پر پانچوہ آدیائے ہرسوردن کے پروزوں سے سمکن دیتا ہے ایسا نہیں ہے راجہ ہرسوردن کی بات کریں تو راجہ ہرسوردن کے دوارہ 606 اس وی کے اندر انہوں نے رازق پاٹ ہے وہ سمالیا تھا نیکشٹ دیکھیں بھی اریانہ کی پہلی سیسستر بل تیاری سنستہ خالستان کے اندر ستاپیت کی جائے گی سونی پت کے اندر ہریانہ کا پہلا سوفی کبھی کس کو مانا جاتا ہے سیکھ محمد ترک کو ہریانہ لوگ کتھاؤں کے انوصار گوگا پیر کو رکھ سک مانا جاتا ہے سامپوں کا رکھ سک مانا جاتا ہے گوگا پیر کو اریانوی لوگ کتھاؤں کے انوصار سامن ماں کے سکل پکس کی ترتیا کو کیا مانا جاتا ہے تیج کا تیوہار مانا جاتا ہے سامن مہینے کی سکل پکس کی ترتیا تیتھی کو تیج کا تیوہار نیکشٹ ہے مہندرگڑ کے پرسید کلے کا نام راجہ مہندر شنگ کے نام پر اٹھارہ سو ایک سیٹ کے اندر پڑھاتا کانوڑ کا کلہ پوچھ لیا جاتا ہے مہندرگڑ جلے کے اندر ستیت ہے لیککوں کے سندھو گاٹی سبیتہ کے درشتی کونڑ پر وچار کریں اور چونے نملکت میں سے کون سا قطن ستے نہیں ہوگا تو جون مارسل کے دوارہ یہ چیز بول گی تھی سندھو لوگ اپورٹنٹ اتنا نئی ہے باقی اس کی ڈیٹیل کیسن کی ہے وہ میں نے اپلیکیسن پر ڈال رکھی ہے ہریانہ کے اندر پنچائیتی راج کا مدیمستر پنچائیت سمیتی ہو جائے گی عام ملا ہے پرتیک ورس پنجور ادیان کے اندر منائے جاتا ہے جو لگ بگ دو دن تک یہ کاریکرم چلتا ہے عام ملا کہاں پر لگایا جاتا ہے پنجور کے اندر دیکھئے راجہ ہرسوردن کس کے پتر تھے پرباکر وردن کے پتر تھے راجہ ہرسوردن اریانہ کے اندر لیبرٹی جوتھتے ہیں لیبرٹی جوتھے کا کارکھنا کی گربات کریں ویدیش کے اندر نریات ہوتا ہے اور لیبرٹی جوتھے کا کارکھنا ہریانہ کے کرنال جلے کے اندر سن 1857 کی سوا دنتہ سنگ رام کے اندر راؤ تولہ رام نے کس چھتر سے انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا نارزو نار نول سے بھی نیکسٹ ہے اریانا کا پہلا ویلوڈروم کہاں پر ستیت ہے کرک چھتر ویسے ویدالے اریانا کا پہلا ویلوڈروم کہاں ستیت ہے کیو کے کرک چھتر ویسے ویدالے کے اندر 1956 کے اندر اس ویسے ویدالے کی ستاپنا ہوتی ہے نیکسٹ ہے اریانا کے کس ستھان پر انتراشتیا فل سبجی منڈی گنور سونیپت کے اندر ہو جیگا بھی انتراشتیا فل سبجی منڈی وکسیت کی جائے گی گنور سونیپت کے اندر اریانا کے ویکتی تاو کی کس سموہ کو ورس 2019 کے اندر بار سرکار کے دوارہ پدم شریف پروسکار دیا گیا تھا کونل سنگھ چوہان سلطان سنگھ اور نریندر سنگھ کو نملکت میں سے کس دیش اور بارت کے کس راجے کو اریانا کے اندر 2019 کے سورجکنڈ میلے کے لیے روگ سے پیڑی تروگیوں کے لیے دوزار تو یہ ہو جیگا بھی ایچ آئی وی پوزیٹیو جو ہوتے ہیں ان کے لیے دوزار روپے کی راسی دی جاتی ہے پینشن کے طور پر ہریانا راجے کے اندر نملکت میں سے کس چناؤں کے اندر پہلی بار وی وی پی ایٹی کا اپیو کیا گیا تھا جیند ویدان سبا چناؤں جو 2019 کے اندر ہوئے تھے تو یہ تھے ہم نے ٹوپ ٹو انڈر ایڈکیوشن کمپلیٹ کر لیے کل کی کلاس کے اندر 201 سے شروع کریں گے پچھلی کلاس نہیں دیکھئے تو ان کو آپ جا کر چیک آؤٹ کر سکتے ہو پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ پر یہانا جکے پڑھنا چاہتے ہو تو کریک اگزام پوری وی اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور بھی بہت سارے پریکٹیس پیپر آپ کو وہاں پر دے رکھے ہیں امید کرتا ہوں آپ سبھی کا دن صبح و کلاس کیسے لگی کومیٹ بوکس کے اندر اپنی رائے دینا نہ بھولیں